ٹھنڈ ہے کہ دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے آج شام ہمارے جو ہے ساڑھے چار بجے کا سین اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز نظر نہیں آرہی اتنا ٹمپریچر جو ہے وہ گر چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سردی میں بھی ہمیں کھانے کی ہوئی طلب پتہ چلا بھاوی جی نے بنائے ہیں چاول ایک سڑک کا بیچ میں ہمارے درمیان ہم میرے اور میرے سسرال اور میرے میکے کے درمیان صرف ایک سڑک یہ آتی ہے تو میں نے کہا چلیں چاول جو ہے ہم کھانے کے لیے گئے سردی اتنی تھی کہ اس کے بعد ہمیں بنانی پڑی کافی اپنے آپ کو جو ہے وہ انرجی لینے کے لیے یہاں پہ ہم نے تین ٹیبل سپون لیے ہیں کافی کے اور وہ ہم نے لیے ہیں درمیانے ہی سائز کے ہم اس میں ڈالیں گے پانس ٹیبل سپون شگر اور پھر اس میں آپ نے تھوڑا سا گرم پانی لینا ہے جو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یقین کیجئے کہ آپ اس کو تھوڑا سا گرم پانی کیجئے اور پھر بیٹر کے ساتھ اس کو بیٹ کیجئے گا پھر بیٹ کرنا شروع کیجئے تو پھر بیٹ کرتے ہی جائے لیکن آپ نے یہاں پر ہلکے ہلکے سپونٹلی جو ہے آپ نے سٹارٹ لینا ہے لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ اس کے سپیٹ بڑھا دیجئے گا یقین کیجئے کہ اتنی فلفی کافی تیار ہوتی ہے کہ کلاچ جواب اور یک دم سے آپ جب ایک کپ گرم گرم کافی کا پیتے ہیں تو آپ کی ساری جو ہے اندر کی ٹھرڈ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے کہ یہ جو ہے براؤن سے لائٹ جو ہے آف آئٹ کی ہو جائے اتنی یہ فلفی ہونی چاہیے اکثر لوگ جو ہے اس کو کم بیٹ کرتے ہیں لیکن میں نے اس میں تھوڑا سی کافی اور ایٹ کی اور تھوڑا سا پانی اس کو میں اور ایٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے بیٹ کیا اور پھر آپ دیکھیں اس کی پوزیشن کتنی زبردست ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ بلکل لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہماری کافی تیار ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنی فلفی ہو چکی ہے چیز کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اسے بیٹر کو اٹھائیں گے تو کافی بلکل بھی نہیں گرے گی پھر آپ ایک چمچ کے ساتھ آپ کافی کو اٹھائیں اور نیچے کی طرف کریں تو کافی آپ کی بلکل بھی نہیں گرے گی آپ نے اس طرح اس کیمی فارم میں کافی کو لے کیا جانا ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہ ہے کہ پھر آپ ایک چمچ جو ہے وہ کافی کا بھریں گی اور پھر اسے کپ میں ڈالیں گی جیسے کہ آپ کو نظرہ رکھیں دیکھیں کتنا زبردست بھر کے میں نے لیا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ یہ کافی جو ہے وہ بلکل بھی نہیں گر رہی کافی جو ہے چاہے کے بانسبت بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے آپ چاہے جو ہے وہ کم استعمال کیا کریں اور کافی کو زیادہ بنایا کریں کافی جو ہے اندر تک آپ کو جو ہے انرجی دیتی ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ زبردست اور سردی آپ کو بلکل بھی نہیں محسوس ہوتی یہ آپ کو اتنا اندر سے جو ہے وہ ہیٹ اپ کر دیتی ہے تو میں بچوں کو جو ہے کافی پینے سے بلکل بھی نہیں منا کرتی اور پھر میں کہتی ہوں کہ دودھ زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے کافی استعمال کرتے ہیں تاکہ جو آج کل کی سردی ہے وہ بچوں کو بیمار کر رہی ہے تو آپ اس کو جو ہے ضرور بچوں کو بڑوں کو مطلب دیا کریں مطلب جو ہے ماشاءاللہ سے جو دس نو سال کے بچے ہوتے ہیں اور وہ اتنی ایچ کے جو بچے ہیں اس کافی کو مطلب سموت اچھے طریقے سے آپ پی لیتے ہیں تو اس لئے آپ جو ہے وہ اس کو ضرور بنا کر دیں اب ہم ایک کپ میں ڈالیں گے کافی کا ایک چمچ آپ یہ اپنی چوائز کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتی ہیں پھر آپ نے بوائل کی آوہ گرم دودھ ہوگا اس کو آپ نے رکھنا ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ دیکھیں گا کہ کتنی فلفی اور کتنی زبردست ہماری کافی یہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اور یہ اس کو آپ مکس کریں گے تو جو ہے کیپیچینو یہ کافی تیار ہے ہماری آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی سردی کو ختم کیجئے گا hope for best انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ریسپ کے ساتھ تب تک جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھئے گا خیال اپنے بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو سردی سے بچائیں خود بھی کیئر کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ